بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کیمبریج سکولر سیریز کی سائنس ایڈ کی ٹیکس بک اس کے ساتھ ساتھ اگزیم کی پریکٹس کے لیے اور ایس ایل اوز کی ری انفورسمنٹ کے لیے اور ہوم بک جو آپ کو دیا جائے گا اسے سالف کرنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک کلاس ایڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز اگر کسی طرح کی کچھ گائیڈنس چاہیے پیک ایک بہت یوسفل ریسورس ثابت ہوگا اس ریسورس پیک میں تمام ایس ایل اوز اپنی منفرد تیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ اور ایلائیڈ ایکٹیوٹیز کے ساتھ بہت امدہ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں سائنس کا یہ سمر پیک اور یہ ریسورس پیک کینٹرپبلشر.com ویب سائٹ پہ ایزیلی سوفٹ فار میں اویلیبل ہے ہمارا آج کا لیکچر سائنس ایڈ سے ہے اور اس لیکچر کے لیے ہم نے کیمبریج سکولر سیریز کی ٹیکس بک کو کنسلٹ کیا ہے یہ ہمارا فورتھ لیکچر ہے جو کہ انہیڈیبل کریکٹرز کے بارے میں ہے اپنے تھرڈ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈیٹی کیا ہے اور اس کی ایمپورٹنس لیونگ آرگنیزمز کے لیے کیا ہے اور اگر ہیڈیٹی کا فینومینا نہ ہو تو لیونگ آرگنیزمز میں کس طرح کی چینجز آئیں گی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے کریکٹرز ہیں جو انہیڈیبل ہیں یعنی جو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں فرم ون جنریشن تو دا ادھر بان اور اس لیکچر میں آج جن ایسے لوز کو اچیف کریں گے وہ ہے ایڈینٹیفائی دا کریکٹریسٹکس دیکھن بی ٹرانسفرد فرم پیرنٹس تو آف سپرنگ اور دا ادھر ون کمپیر کریکٹریسٹکس ریلیٹی تو ایر اور آئیل کلر دو ایسے لوز اچیف کریں گے ہم آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم وہ کاریکٹرز دیکھیں گے جو پیرنٹس سے آف سپرنگ تک ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر ہم ایر اور آئی کلر کو ڈسکس کریں گے انہیریٹیبل فیچرز کے سینیریو میں ٹیکسٹ بک سے ہمیں پیش ٹوئنٹی سیون اور پیش ٹوئنٹی ایٹ سے ہلپ ملے گی ٹوپک ہم جو پڑھیں گے وہ ٹو پوئنٹ فور اور ٹو پوئنٹ فائیو ہے کریکٹرز کریکٹریسٹکس ٹرانسفر پرم پیرنٹس تو آف سپرنگ اور پیش ٹوئنٹی ایر ٹوپک ٹوپک ٹوپنٹ فائیو کریکٹریسٹکس ریلیٹی تو ایر اور آئی کلر ان دونا ٹوپک سے ہم آپ نے آج کے لیکچر میں مدد لیں گے آگے پڑھنے سے پہلے ایک ایک اگزیمپل پر گوھر کرتے ہیں اگر چوہے کی دم کارتی جائے فرض کیجئے کہ اگر چوہے کی دم کارتی جائے تو کیا اس چوہے سے جو نیکس جنریشن آئے گی کیا وہ بھی بغیر دم کے ہوگی سائنٹس نے اس پر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی اور انہوں نے کئی جنریشنز تک چوہوں کی دمیں کارتی لیکن ہر جنریشن سے جو نیکسٹ آف سپرنگ آئے وہ دم کے ساتھ تھے یعنی ویڈ آؤٹ ٹیل ٹیلیس ریڈز نے ٹیلیس ریڈز پیدا نہیں کیے اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹیل ایک ایسا فیچر ہے جو نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک دوسری اگزیمپل پر گوھر کرتے ہیں کہ ایک ہینڈی کیپ پرسن سپوز ا مین ویڈ آؤٹ لیگ کیا اس سے جو آف سپرنگ ہوں گے کیا وہ بھی ویڈ آؤٹ لیگ لیگس ہوں گے یا ان میں بھی کسی طرح کی ڈیسیبیلیٹی ہوگی اگین ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک ہینڈی کیپ پرسن کے آف سپرنگ ہینڈی کیپ نہیں ہوں گے بلکہ وہ مکمل حالت میں ہو سکتے ہیں ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہینڈی کیپ پرسن کے آف سپرنگ اس وقت تک ہینڈی کیپ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہیں ڈیسیبیلیٹی جنیٹک نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف وہی کریکٹر سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جن کا تعلق جینز سے ہوگا سو اونلی دوز فیچرز دیت آر ایکسپریشن آف جینز آر انہیٹیبل اونلی ایکسپریشن آف جینز کا کیا مطلب ہے کہ جن فیچرز میں جینز انوال ہوگی صرف وہی کریکٹرز ون جنریشن سے نیکس جنریشن میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں دم کا کرد جانا یا کسی پارٹ کا اورگن کا نہ ہونا یہ ایک ایسا فیچر ہے جو فیزیکل ڈیسیبلیٹی ہے جو جنیٹک ڈیسیبلیٹی نہیں ہے یعنی اس تیل کی جینز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اسی طرح اس بروکن لیک کی جینز میں بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا اس لیے یہ نیکس جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکا اب آئیے درہ اپنی ٹیکس بک کی طرف ٹیکس بک میں دیکھئے فگر ٹو پنٹ سیون اس میں کچھ کریکٹرز بتائے گئے ہیں جو پلانٹ میں انہیریٹیبل ہیں یہ وہ کچھ کریکٹرز ہیں جو پلانٹس میں جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پہلے سیڈ کی شیپ ہے کہ سیڈ یا تو راؤنڈ ہو سکتے ہیں یا پھر رنکل ہو سکتے ہیں ایک بات یاد رہے کہ یہ کریکٹرز پی پلانٹ کے لیے ہیں یعنی مٹر کے پودے کے لیے یہ کریکٹرز ہیں جو مٹر کی ایک جنریشن سے مٹر کی نیکس جنریشن میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں سیڈ شیپ ہے ان میں سب سے پہلے یعنی سیڈ یا تو راؤنڈ ہو سکتے ہیں یا رنکلڈ ہو سکتے ہیں سیڈ کلر بھی ٹرانسفریبل ہے یعنی سیڈ یا تو ییلو کلر میں آئیں گے یا پھر گرین کلر میں اسی طرح فلار کلر یا تو پرپل فلار آئیں گے یا پھر وائٹ فلار آئیں گے دونوں ہی نیکس جنریشن میں ٹرانسفر ہوں گے پورٹ شیپ یعنی جس میں بینز یعنی مٹر کے دانے جس بین میں ہوں گے وہ پورٹ اسے پورٹ کہا جائے گا پورٹ شیپ یا تو انفلیٹیڈ ہوگی یا پھر کنسٹرکٹیڈ ہوگی یعنی اس میں کچھ کنولیشنز ہوں گی پورٹ کلر ییلو کلر کی بھی ہو سکتی ہے گرین کلر کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح فلار پوزیشن کے پی پلانٹ پہ جو فلارز ہوں گے وہ یا تو اس کے سائیڈز پہ ہوں گے یعنی ایکزل پوزیشن پہ ہوں گے یا ٹرمینلز پہ ہوں گے یعنی برانچز کی اینڈ پہ ہوں گے سٹیم ہائٹ سٹیم یا تو ٹال پلانٹ یا تو ٹال ہوگا یا پھر دواف ہوگا یہ وہ ساری کریکٹرز ہیں جو ڈائریکٹلی ڈیلیٹیڈ ہے جینز کے ساتھ یعنی جینز سے ڈیلیٹیڈ ہونے کی وجہ سے نیکس جنریشن میں ٹرانسفریبل کریکٹرز ہیں اسی طرح اگر ہیومن کی بات کریں تو ہیومن بیئنگز میں بھی کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتے ہیں ان میں ہیر ٹیکچر ہے کچھ ہیر بہت سمودھ ہوتے ہیں کچھ تھوڑی سے جن کا ٹیکچر رف بھی ہو سکتا ہے ہیر کلر ہیر کلر ویری کرتا ہے براون تو برے ڈاک براون تو چوکلیٹ براون تو بلاک ایرین کنٹریز میں زیادہ تر بلیک کلر کے ہیرز ہیں یورپین کنٹریز میں براون شیرز زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پکچرز میں بھی افریکن کنٹریز میں بھی جو ڈاک کلر کے ہیر تے وہ آف سپرنگز میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح اس پکچر میں بھی جو بلونڈ ہیر تھے وہ ان کے آف سپرنگ میں بھی بلانڈ ہیئرز ٹرانسفر ہوئے ہیں اسی طرح سکن کلر ہے کمپلیکشن ہے انڈ سکن ٹون جو کہ بہت زیادہ ویڈی کرتی ہے ڈاک بلیک ٹو ویڈی فیر کلر یہاں پہ اس پکچر میں کمپلیکشن بہت ڈاک ہے آف سپرنگ کا بھی اسی طرح سے کمپلیکشن ہے جیسے پیرنٹس کا تھا اور اس پکچر میں بھی آف سپرنگ کا کمپلیکشن پیرنٹس کے کمپلیکشن کے ساتھ ملتا ہے اسی طرح ہائیڈ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے جو لمبے پیرنٹس ہوں گے ان کے آف سپرنگز ان کے بچے بھی ٹال ہوں گے اور شورٹ ہائیڈ پیرنٹس کے آف سپرنگز بھی شورٹ ہوں گے اسی طرح شیپ آف ایئر آئی کلر آئی کلر میں بھی بہت سی ویریشنز ہیں جو کہ جنریشن تو جنریشن ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اسی طرح آئی شیپ ہے جس کی وجہ سے ہم آئی شیپ ہمارے فیشل فیچرز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے ڈیویلپ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم آئینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پرسن کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے شیپ آف فنگرز یہ بھی ٹرانسفرے بل ہے رولنگ آف ٹنگ کچھ پرسن میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹنگ کو رول کر سکتے ہیں کچھ پرسن سے نہیں کر سکتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک جنیٹک فیچر ہے یعنی جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے شیپ آف لیپس کچھ لیپس بہت سلینڈر ہوتے ہیں کچھ لیپس راؤنڈ فارم میں ہوں گے اسی طرح فیشل سرکچر بھی ہے کچھ راؤنڈ فیس ہوگا کچھ ٹرائنگلر شیپ میں ہوگا کچھ ریکٹینگلر فیس ہوتے ہیں تو جو بھی فیس کا فیچر ہے وہ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فیمیلی میمبر میں ریزیم بلنس پائی جاتی ہے اسی طرح شیپ آف سکرٹینگل مسلز بلد گروپ مینٹل دیسورڈرز ڈیزیزز آل آر ٹرے ڈیزیزز ڈیزیز 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 ڈیزی کا آئی شیڈ ہے یہ سب سے least occurring آئی کلر ہے اور براؤن کلر سب سے زیادہ پائے جانے والا آئی کلر ہے اب آئی کلر کی وجہ اس میں ایک پگمنٹ ہے جو آنک میں موجود ہوتا ہے اور یہ جینیٹیکلی افیکٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے کلر سے جو پیرنٹس کا کلر ہوگا آپسپرنس کا کلر یا تو سیم سیمیلر ہوگا یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی کومینیشن ہوگا زیادہ تر آئی کلر کومینیشن کی صورت میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ائر لوبز کی بات کریں تو کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائر لوبز فیس کے ساتھ ڈی ٹیچ ہوتے ہیں فیس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے اسے فری ائر لوب کہتے ہیں اور کچھ لوگوں میں ائر لوبز فیس کے ساتھ ٹرولی اٹیچ ہوتے ہیں انہیں اٹیچڈ ائر لوبز کہتے ہیں دونوں طرح کے فیچر ہی جینائٹیکل کی ٹرانسپر ہوتے ہیں جنریشنز میں کچھ لوگوں میں یہ فیچر فری ایر لوبز сильно اور کچھ لوگوں میں اٹیچڈ ائر لوبز성을 فیچر پائے جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں فری ائر لوبز فیچر پائے جاتا ہے کیونکہ فری ائر لوبز جنز زیادہ ڈومینٹ ہے جبکہ اٹیچڈ ائر لوبز جنز Raj 沒有 یہ اسی صورت میں اپنے-کپُد کو ایکسپریس کرتی ہے جب دونوں پیرنٹس کے ایر لوبز اٹیجڈ ہون تو ہی آف سپنگز میں اٹیجڈ ایر لوبز پائی جاتے ہیں ادر وائز فری ایر لوبز کے آف سپنگز کوانٹیٹی میں زیادہ ملیں گے ہمیں سو یہ تو تھا آج کا لیکچر جو کہ ٹرانسفر ایبل کریکٹرز کے بارے میں تھا اب اس کے ہومورک کی طرف آتے ہیں ہم ٹیکس بک کا پیجڈ 29 دیکھئے اس میں ریو ایکسرسائز ہے ٹیس ایکسرسائز 2 میں پارٹ اے کا قویسٹن 5 نمبر 5 is eye pigmentation is associated with this part of eye آئی کا کون سا part eye pigmentation یعنی eye colorfully responsible کیا وہ cornea ہے pupil ہے iris ہے یا lens ہے آپ پہلے کے grade 6 میں اس بارے میں پڑ چکے ہیں سو آپ اسے recall کریں گے اور right circle کے answer کو fill کریں گے ہیریٹی کنٹرول بائی فالنگ پارٹ اف خرموزوم ہیریٹی کس کے تھوھو کنٹرول کی جاتی ہے ڈی این اے کے تھوھو آر این اے کے تھوھو پروٹینز یا نائٹروجنس بیسی اس کا انصر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہریٹی میٹیریل کون سا ہے ہمارا آپ اس کا سرکل فل کریں گے پھر آتے ہیں پارٹ بی کی طرف پارٹ بی میں آپ کوسٹن 2 سال کریں گے what are inherited characters ایسے کون سے characters ہیں جو جنریشنز میں transfer کیا جاتے ہیں آپ نے ان کی ایک لیسک بنانی ہے مینڈلز کانٹریبیشن ٹوورز ہریٹی آر لیمیٹلیس جسٹیفائی سٹیٹمنٹ مینڈل نے کیا کانٹریبیشن کی تھی transference of characters کے بارے میں ان کے بارے میں آپ بیان کریں گے نمبر فور question دیکھئے and list the different color possibilities that can be found in human eye human eye میں کس طرح کے کتنی color possibilities present ہیں آپ ان سب کے نام لکھیں گے نمبر فیفتھ question is which character of earlobs are inheritable earlobs کے کون کون سے characters inheritable ہیں یہ بھی آپ بتائیں گے یعنی آپ question 2 سے 4 تک پارٹ بی میں سال کریں گے next comes the review exercise look at the page 30 اس کے part a میں سے آپ solve کریں گے question no.8 the least occurring eye color is identify the least occurring eye color which may be blue, black, green or brown جو بھی least occurring eye color آپ اس کا circle fill کریں گے پھر آپ part b کی طرف آئیں part b میں سے question 4 دیکھیں and list the characters of plants that can be inherited plants کے ایسے کون سے characters ہیں جو generations میں transfer کیے ہو سکتے ہیں آپ ان کی ایک list بنائیں گے genes decide the transference of human traits how آپ example کے through proof کریں گے transference of traits یعنی features کی transfer میں characters کی transference میں genes involved ہیں ابھی ہم نے دو examples ایک rat کی tail کی اور ایک human disability کی ان دو examples آپ code کر سکتے ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں پھر آپ part c میں دیکھیں گے question number 4 اور question number 5 آپ solve کریں گے write down the characters that can be transferred from parents to offspring in plants as well as in humans آپ ان تمام characters کو enlist کریں گے جو plants میں اور humans میں transfer کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ number 5 میں compare the characteristics related to ear and eye color eye color اور years related آپ characters کو discuss کریں گے اگلا home work آپ کا summer pack میں سے ہے summer pack میں page 28 پہ دیکھئے question 4 کا part c آپ solve کریں گے identify a non inheritable character from the following کچھ characters دیئے گئے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا character non inheritable ہے جو کہ transfer نہیں ہو سکتا وہ ہر ایک individual quality ہے کرنے کے بعد آپ اس کی reason بھی بتائیں گے کہ آپ نے particular question کیوں چوز کیا تھا یہاں ہمارا آج کا homework complete ہوتا ہے ہم اپنا second chapter grade 8 سے complete کر چکے ہیں next ہم biotechnology کو discuss کریں گے third chapter میں thank you very much